نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے جلے ہوئے احساسات کے درمیان کولم نگار ہے ڈاکٹر سغرا صدف اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubha.org این اس دن جب لاہور کے ایک بڑے ہوتل کے شاندار ہال میں پنجاب ہائر ایڈوکیشن اور سینٹر فور پیس کے تعاون سے دو روزہ وائس چانسلرز کانفرنس کے ایک سیشن میں میرے ساتھ سٹیج پر بیٹھے ڈاکٹر مرتضی جعفری ڈاکٹر شریعہ حسین ڈاکٹر احمد بلال راشد رانہ رابیہ جلیل اور ڈاکٹر آصف منیر آرٹ اور کلچر کے ذریعے بچوں میں برداشت امن اور رواداری پیدا کرنے کی تجاویز شیئر کر رہے تھے جڑا والا میں ایک بے خوف ذہن کے اعلان نے قیامت برپا کی ہوئی تھی کھلے آسمان تلے جھلستے لوگوں کے دکھ بانٹنے ہم وجود کو برگت بنا کر وہاں پہنچے تو عجیب ہی منظر تھا جلے ہوئے چرچ کے درو دیوار پر سینکڑوں کہانیاں درش تھی جو ہمارے احساس نے سنی بھی اور عذیت بھی محسوس کی ہم سب سے پہلے جس گھر میں گئے وہ شاید ایک مرلے کا گھر ہوگا ایک چھوٹا سا کمرہ جس کے فرش پر جلی ہوئی اشیاء کی کالک لگی ہوئی تھی زمین پر دری وغیرہ بچھا کر سوتے ہوں گے کیونکہ اس میں دو چار پائیوں کے علاوہ جگہ نہیں بچتی تھی گلی سے دروازے کے اندر پاؤں رکھو تو ایک چھوٹا سا چکور حصہ جہاں سے پکی سیڑھیاں سلیقے سے وسیع آسمان کا دیدار کرنے موجود تھی سیڑھیوں پر بھی کافی کالک تھی یہاں بھی گھر کا سازو سامان پڑا ہوگا یقیناً سیڑھیوں والا یہ چھوٹا سا چکور حصہ بیق وقت سہن برامدہ اور باورچی خانہ ہوگا یہ کل کائنات تھی اس لڑکی کی جس کا رونا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا انچی آواز میں بین کر رہی تھی کہ ہائے میرا گھر ہائے میرا گھر گھر تو وہیں تھا مگر خواب جل گئے تھے کوئی بھی چیز سلامت نہیں تھی صرف دیواریں تھی اور وہ بھی جلی ہوئی پوری فضانے ماتمی لباس زیب تن کر رکھا تھا فرش پر پلاسٹک کپڑے لکڑی اور دیگر چیزوں کی راکھ نوحہ کنا تھی یقیناً اس میں وہاں حیران بیٹھے بچوں کے کھلونے بھی ہوں گے یادوں، خوابوں، محبتوں، خواہشوں اور امیدوں کی پوٹلیاں بھی ہوں گی جو جل گئیں کچھ دن پہلے تک وہ کتنی خوش اور مطمئن تھی کہ اس نے اور اس کے شوہر نے شب و روز کئی جگہ پر کام کر کے یہ پکا لینٹر والا ایک کمرے کا گھر بنایا تھا جس کی نہ چھت تپکتی تھی اور نہ بارش نالی کا گندہ پانی اونچے سہن کی اندر پھینک سکتی تھی آج کل وہ گھر کی چیزیں جمع کرنے کے لیے محنت کر رہی تھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے پوری توانائی اور یقین کے ساتھ ترقی کے سفر پر روان تھی پھر ایک دن صبح چھے بجے اعلان ہوا وہ گھر کو تالہ لگا کر اپنے خاوند اور بچوں سمیت قریب ہی مسلمانوں کے گھر پناہ گزین ہو گئی شور ہوا نفرت کی اندھی چیخ سے اس کے گھر کے دروازے پر لگا تالہ کپ کپ آیا بھپرا حجوم اندر گیا اور اس کی برسوں کی محنت کو تحس نحس کرنے کے لیے پیٹرول اور مٹی کا تیل پھینک کر اس طرح آگ لگائی کہ کوئی سپنا اور آرزو باقی نہ رہ جائے بچوں کے کپڑوں کی جیب میں رکھی کاغذ کی تتلی تک جل جائے یہ ایک لمحے میں برپا ہونے والی قیامت نہیں تھی اس کے پیچھے باقاعدہ منصوبہ بندی اور وسائل کا استعمال تھا جنہ والا میں موجود منصفوں انتظامیاں مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کے بیانات ریوائنڈ ریل کی طرح سنائی دے رہے تھے کہ مذہب فلا فلا کام کی اجازت نہیں دیتا مگر جو اجازت دیتا ہے اس کی کوئی بات نہیں کر رہا تھا اس کو پکڑنے اور باز رکھنے کی طرف کسی کی توجہ نہیں تھی تاہم اس علاقے میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان کمال کے دوستانے نے شدید متاثر کیا خود مسیحی کمیونٹی نے اس کا اعتراف کیا وہ سب دکھی تھے گرد کے گاؤں سے آنے والے پور تشدد حجوم کو نہ رکھ سکے کہ خود بھی نہتے تھے بزیرعالہ پنجاب جناب محسن نقوی سے درخواست ہے خدارہ لٹے ہوئے لوگوں کے حوصلے ٹوٹنے اور امیدوں کے چراغ بجھنے سے پہلے ان کے خالی ویران گھروں کے چہچہانے کا چارہ کریں سامان کے ساتھ تحفظ کا احساس بھی دیں تاکہ ان کے ڈر کا خاتمہ ہو جھنڈے کی شرٹ پہنے ان فکرمند بچوں کے چہروں کے سوال پڑھنے کی ضرورت ہے بقول افضال فردوس وہاں پہ تازہ لہو کے دہکتے چھینٹے تھے جہاں میں چاند ستارہ بنانے والا تھا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے موسیقی